پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤں ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف کی پاکستان میں موجودگی کے باعث سٹاک مارکٹ اتار چڑھاؤں کا شکار رہی ہنڈریٹ انڈیکس میں چار سو تیس پوائنٹس کی کمی ترانوے ہزار دو سو چوبیس پوائنٹس پر بند ہوا مارکٹ میں انتیس ارب بیاسی کروڑ روپے کے بہتر کروڑ بارہ لاکھ شیئرز کا لیندین ہوا فی تولہ سونے میں سات ہزار روپے کی بڑی کمی سونا دو لاکھ ستر ہزار پانچ سو روپے فی تولہ ہو گیا عالمی مارکٹ میں بھی ستتر ڈالرز کی بڑی کمی ہوئی ایک انت سونا دو ہزار پانچ سو تیرانوے ڈالر کا ہو گیا ایٹر بینک میں امریکی ڈالر سات پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستتر روپے تیرانوے پیسے پر فروخت ہوا